محبیر شوامی کی جائے 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 اہنسا پرمو دھرم کی جائے 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 پرم پوج آچھر گروہ سری ویدیا شاگر جی مہراجی کی جائے 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 وری پرم پوجی ایک سار مینورسی پرمان ساگر جی مہراجی کی جائے 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 پرم پوجی ایک سار مینورسی ویرات ساگر جی مہراجی کی جائے 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 جیون کو انت اور سندر بنانے کے لئے بھگوان محبیر دوارہ دیئے گئے ستروں کی چرچہ بگت دنوں سے آپ سب کے مدد ہوئی بھگوان محبیر کے جیون درشن کو چار ستروں میں سمایوجت کرتے ہوئے میں نے چار سدھی کی بات کی تھی آچار سدھی بیچار سدھی بہوار سدھی اور بیعپار سدھی آج چوتھے چرن کا پرشنگ ہے گہست کو اپنے جیون کے نرواحہ کے لئے بیعپار بیوشائی کی آوشکہ ہوتے ہیں دو طرح کا مرگ ہے ایک سادھو کا مرگ اور ایک گہست کا مرگ سادھو کو جیو کو پارجن کی کوئی جروت نہیں سادھو کیول جیون کے لئے جیتا ہے اس کے سامنے جیوکہ کا کوئی شوال نہیں کیونکہ اس کے اوپر کسی پرکار کا دائیتو نہیں ہے ہاں اپنے شریر کے سنچالن آرد ایک وقت کا بھوجن پانی کی جہاں تک بات ہے اس دائیتو کا نرواحہ گہست کر دیتے ہیں سادھو کی اوپر کوئی دائیتو نہیں پر گہست کے اوپر دوہری جمعے داری ہے خود کا نرواحہ کرنا اپنے کٹمب کا نرواحہ کرنا پریوار کا نرواحہ کرنا سماج کا نرواحہ کرنا اس کے اوپر راشتی اور سانسکرطنگ دائیتو بھی ہے خود کے ساتھ سادھو کا بھی نرواحہ کرانا یہ دائیتو گہست کا ہے اور اس دائیتو کے انپالن کے لئے گہست کو جیون کے ساتھ جیوکا کا دھیان رکھنا پہتا ہے بس تو تا جیوکا جیون کے نرواحہ کے لئے جیوکا پارجن کرو پر وغوان محبیر نے کہا جیوکا ہو پر یدوہ تدوہ نہ ہو سمیک آجیوکا ہو کیسی ہو سمیک آجیوکا جیسی تیسی جیوکا نہ ہو سمیک آجیوکا جیوکا آجیوکا اور سمیک آجیوکا میں کیا یہ نکین اپائین جیوکا پارجن کرنا جیوکا ہے اور صحیح طریقے سے جیوکا کا اپارجن کرنا سمیک آجیوکا ہے پیسہ کمانا مہتپون نہیں ہے کس ودھی سے پیسہ کمائے جائے یہ مہتپون ہے تو پیسہ ہم کیسے کما رہے ہیں ہم یہ دیکھنا ہے پیسہ تو ایک ویشیا بھی کما لیتی ایک پاپی بھی کما لیتا ایک درہ چاری بھی کما لیتا ہم نے پیسہ کسے ودھی سے کمایا تو بھگوان مہبیر کہتے ہیں جیسے تیسے کیسے بھی پیسے کے صدھان سے باہر آؤ سمیک ریتی سے بیعا پار کرو آجیوکا کرو سمیک آجیوکا کسے ہم سمیک آجیوکا کہیں گے جن میں چار باتیں جڑے ہنسا مکت ہو سوشن مکت ہو نیتکتہ یکت ہو پرامانکتہ یکت ہو وہ بیعا پار ہو جس میں کسی پرکار کی ہنسا نہ ہو شوشن نہ ہو انیتی نہ ہو اپرامانکتہ نہ ہو یدی ایسا کر کے تم بیعا پار کرتے ہو تو وہ سمیک آجیوکا کی شینی میں آتی ہے اس سے اپارجت ارث پرمارت کی شدی میں سہائق بنے گا اور اسے چھوڑ کر کے چلو گے تو وہ تمہارا انرث کر ڈالے گا جیوکا پارجن کے آج چار آدھار ہیں نوکری پیشہ بیعا پار ادیوگ اور کھیتی انہی چار سے کرتے ہیں اب ہم دیکھیں ان چار میں میں کیا کر رہا ہوں اور جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں یا نہیں تھوڑی سی سمکشہ کرنی ہے اور خود کے سدھار کا نرنے مجھے لینا ہے تب یہ ہماری مہاوی جینتی سارتھک ہوگی سب سے پہلے نوکری کی بات کرتا ہوں نوکری میں اہنسہ ہو نوکری شوسن رہیت ہو نیتکتہ یکتہ ہو پرمانکتہ ہو چاروں چیز میں چاروں باتے ہمیں دیکھنا ہے چار کسوٹی پر کھرے اترنا ہے تو نوکری کرو کہیں بھی نوکری کر دو نہیں آج کل تو جیدہ تر لوگ نوکری کی ہی مانسکتہ دیکھتے ہیں پڑھ لکھ کر ملٹی نیشنل کمپنی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ہمارے ہاں کہا گیا اتم بانج اتم کھیتی مجھم بان ادم چاکری دکھ نیدان نوکری کو سب سے ہلکے درجے پہ لیا جاتا تھا سمیہ بدلہ سب کوئی نوکری کی طرح بھاگ رہے ہیں بھاگ یہ مجھے بھی اس سے کوئی گریج نہیں ہے لیکن کہا نوکری کر رہے ہیں ابھی ایک یوک آیا اس کے ماتا پتا ساتھ میں تھے مہراج اس کو آشرباد دو یہ ہوتل منیجمنٹ کا کورس کرنے جا رہا ہے ہم بلے میں تو کتہ ہی آشرباد نہیں دوں گا بلے کیوں مہراج اچھا ہے اس میں بہت شکوف ہے ہم نے کہا شکوف تو ہے پر تھوڑا سمجھا یہ ہوتل منیجمنٹ کر کے جائے گا کہاں پاس ستارہ سات ستارہ ہوتل میں جا کر کے منیجمنٹ سنبھالے گا اور وہاں کے ہنسا کا سارا پاپ اپنے سر پر لے گا تم نے سوچا نہیں ارے مہراج ہم نے تو اتنی گہرائی سے سوچا نہیں کانسلر نے بولا ہوتل منیجمنٹ کا کورس میں شکوف بہت ہے ہم نے نرنے لے لیا ہم نے کہا نرنے لینے سے پہلے سووار سوچو کہاں بھیج رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں کس کمپنی میں کر رہے ہیں جو سراب بناتی ہے نوکری کر رہے ہیں کس کمپنی میں کر رہے ہیں جو چمڑے کا اتھپادن کرتی ہے نوکری کر رہے ہیں کس کمپنی میں کر رہے ہیں جس کے مرگی پالن کا کام ہے نوکری کر رہے ہیں کس کمپنی میں کر رہے ہیں جو پیسٹی سائیڈ بناتی ہے جہاں ہنسا ہے اس کرم سے تم جھوڑ رہے ہو تو یہ جیون کا مہا انرث ہے سوچنا چاہیے کئی بار پریستی تیوست کشی کو کرنا پڑتا ہے بعد میں پشاہ تاپ ہوتا ہے میں ادھائپور میں تھا ایک یوک آیا وہ مراج میں گھور گریبی میں پلا اور ایک ہوتل میں وہ ایک آنٹینٹ کا کام کرتا تھا مراج جی تین ورسوں سے میں نے وہاں ایک آنٹینٹ کا کام کیا پر میرا من کچھوٹتا ہے کہ میں گلت کر رہا ہوں سب چیز پر میری مہر لگ رہی ہے مراج آپ کے پروچن سننے کے بعد میں نے نرنے لے لیا کہ میں اب وہاں کام نہیں کروں گا ہم نے کہا بہت اچھا نرنے لیا ہے ہم نے کہا آگے کی بولے مراج آپ کی شرن میں آپ نے کہا جو کل دے گا وہ کل کی بیوستہ دے گا میں دیکھتا ہوں میں نے کچھ جگہ اپلائی کر رکھا ہے نوکری ملے نہ ملے اس نے کیا مجھے دار کہی پیپر بیچ کر کے اپنا پیٹ بھن لوں گا لیکن چنتہ نہیں کروں یہ سوٹ حالانکہ اس کا پنہ تھا جب اس نے بتایا اسی سمیں میرے پاس ایک سجن آئے تھے ان کا کافی لمبا چوڑا کاروبار تھا میں نے کہا دیکھو بھائی ایک دھرمات پا پر سنکٹ آیا راستہ نکالو ان نے اس کو پلیشمنٹ دے دیا آج وہ سرکشت ہے پر سوچ کی بات ہے من میں بات بیٹھ گئی کہ جہاں ہنسہ وہ کرم مجھے نہیں کرنا میں پیپر بیچ کے کام کر سکتا ہوں پیٹ تو ایک ڈرائیور بھی بھر لیتا ہے ایک رکسہ چالک بھی بھر لیتا ہے لیکن گلت طریقے سے دھن کما کر ہم کہاں جائیں گے یہ سمجھ تمہارے منمستسک میں بیٹھ جائے تو کبھی کام نہیں کروگے تو میں آپ سے کہتا ہوں نوکری کرو دیکھ کر کرو کون سی کمپنی کا پروڈیکٹ کیا ہے ایک بہت سکشم بات بتا رہا ہوں سافٹ ویئر کے سائٹ پہ جیدہ تر لوگ جاتے ہیں سافٹ ویئر کمپنی میں آئی ٹی سیکٹر میں سب سے زیادہ اسکوپ ہے کمپنیاں سافٹ ویئر بنا رہی ہے کس کے لئے بنا رہی ہے میٹ انڈسٹری کے لئے فیسری کے لئے پالٹریز کے لئے یا دنیا کے انہیں ہنسک اتپادوں کے لئے آج کل تو کچھ سے ریسٹورنٹس کے لئے سافٹ ویئر بنتے ہمیں یہ دیکھنا ہے میں اس منچ کے مادنم سے سارے سافٹ ویئر انجینئر سے کہتا ہوں اگر ایسی کمپنی میں کام کرو اور کوئی کمپنیاں ایسے کاموں کے لئے اگر کام کرائے تو تلانجلی دے دینا کام مت کرنا ہم اپنے ہاتھ کو گندہ نہیں کریں گے سکشمتہ کا بیچار ہونا چاہیے منش کی دربلتہ ہے وہ پرتکچ ہنسہ پر تو بیچار کرتا ہے اس کے دوارہ ہونے والی اپرتکچ ہنسہ پر اس کا کوئی دھیان نہیں جاتا تو پہلی بات نوکری کا ہے پھر ہے کیا بیعپار بیعپار کرو کس کا بیعپار کرو شدھا بیعپار کرو ہنسہ نہ ہو جن ہی کاریوں میں ہنسہ دیکھو بیعپار میں ہنسہ اور ہنسہ کا بیعپار دونوں میں انتر کداشت بیعپار میں ہنسہ چھم ہے ہنسہ کا بیعپار اچھم ہے ان سے بچنا چاہیے اج کل بہت سارے ایسے بیعپار ہیں جن کا لوگوں نے بینا بیچار کیے شروعات کردی کر رہے لیکن اس کے پرنام بہت بھیانک ہے یہ جیون کے لئے انرث کاری ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے جو کام میں کر رہا ہوں یدی اس میں ہنسہ ہے تو اس کا پرنام کیا ہوگا میں جب اجمیر میں تھا ایک دن پروچن کا بشے تھا دھرم اور دھندا تو اس دن میں نے اس طرح کے ہنسک بیعپار کو دور کرنے کی بات کی ہنسک بیعپار سے دور رہنے کی بات کی دو دن بعد میرے پاس سماچار آیا سوائے مادھوپور سے ایک وقتی جس کی ڈاور ہنی کی ایجنسی تھی ڈاور کی ایجنسی تو اس میں ہنی بھی رہتا اس نے پروچن سنا اور نرنے لیا کہ اب یہ کاروبار میں نہیں کروں گا تورت نرنے لے کر اس سمیں اسے تاتکالک روپ سے کچھ نقشان بھی ہوا لوگوں نے اس سے کہا کتنا پا گیا ہے تو نہیں بیچے گا تو کوئی اور بیچے گا اس نے کہا دنیا بیچے نہ بیچے دنیا جانے پر میں بھوکے مر لوں گا لیکن اب ہنسا کے مل کی روٹی نہیں کھاؤں گا اس نے تیاغ کیا اپنا کاروبار بدلا میں نے دو مہنے اسے پریشانی ہوئی لیکن اب بولتا ہے محراج ہمارا کاروبار دو سو پرسنٹ گروت کر گیا ابھی باون گجہ میں دوبارہ آکے میرے پاس بولا رتلام میں ہی آ کر کہ بتا دیا تھا میں نے منچ سے اس بیکتی کو پروجیکٹ بھی کیا تھا یہ سوچ کی بات ہے من میں سموید نہ جاگ جائے تو بیکتی کو ایک پل کی دیر نہیں لگتی ہم کیا بیع پار کر رہے ہیں کیسا ادیوگ کر رہے ہیں ان کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے ٹریڈنگ تو ہے کئی طرح کے جنہیں کرور کرم کہا گیا ہے ایسا کرم جیون میں مت کرنا روکھی روٹی کھا کر کے سنتوز کر لینا پر ہنسا سے اپارج دھن سے چپڑی روٹی کھانے کی کوشش مت کرنا یہ انرث کاری ہے ایسا کوئی بیع پار مت کرو اب بیع پاروں میں بھی کئی لوگ شیئر کا بیع پار کرتے ہیں شیئر کا بیع پار بہت اچھا بیع پار نہیں جو ہساپ سے کرتے وہ تو بچ جاتے باقی تو روتے ہی ہیں اس کی سمکشہ میں ایک لائن میں کرتا ہوں جس دھندے میں مال کھریدنے کے بعد دام گھٹے اور بیچنے کے بعد بڑھے اس کا نام سے اروجات کھریدنے کے بعد گھٹ جائے اور بیچ دینے کے بعد بڑھ جائے یعنی کھریدنے میں بھی رولائے اور بیچنے میں بھی رولائے بہت پرسست دھندہ نہیں ہے اس کی کچھ نیتیاں ہیں ایدیتیاں اس حساب سے جو کرتا ہے وہ شفل ہوتا ہے باقی تو بفل ہوتا ہے کداشت آپ شیئر کے کام کو کرو تو فیوچر فاتکا مت کرو ٹریڈنگ کریے ڈیلیوری سیسٹم سے انیویشٹمنٹ کر کے لیکن کس میں انیویشٹ کر رہے ہو یہ پہلے دیکھو اس کمپنی کا پروڈکٹ کیا ہے یہ دیکھو تو آپ سرکشت ہو پتہ لگا آپ نے ایسی کمپنی کا سیر لیا جو سراب بناتی ہے آپ نے ایسی کمپنی کا سیر لیا جو جوتے بھی بناتی ہے آپ نے ایسی کمپنی کا سیر لیا جو ہنسا سوندر پرشادن بناتی ہیں کسی بھی پرکار کے ہنسا کا کرم کرنے میں سنلپت کمپنی کا سیر لگے تو اس کے پاپ کا سیر بھی تمہارے ایکاؤنٹ میں آئے گا اس لئے بچار افکشت ہونا چاہیے کی نہیں دیکھ سمجھ کے لوں دیکھ سمجھ کے لوں ہم کسمیں لے رہے ہیں میری پراتھمکتہ کیا ہے پیسہ کمانا میری پراتھمکتہ نہیں ہے میری پراتھمکتہ دھرم نبھانا ہوئے ہیں میں جیون کے لیے پیسہ کما رہا ہوں پیسہ کمانے کے لیے میرا جیون نہیں ہے تو بیپار ہنسا مکتہ ہو شوشن مکتہ بیپار میں کشی پرکار کا شوشن مت کرو جو بیپاری ہوتے وہ دو طرح سے شوشن کرتے ہیں ایک تو اپنے آسرت کرمیوں کا اور دوسرا گرہنکوں کا آسرت کرمیوں سے کام زیادہ لینا تنخہ کم دینا یہ ان کا شوشن ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جروت سے زیادہ لاب کمانا گرہنک کا شوشن ہے شوشن کبھی مت کرنا میں ایک واقعہ کہتا ہوں جو شوشن کرتا ہے وہ خود کا پوشن نہیں کر سکتا شوشن کرنے سے تبر انترائے کرم کا بند ہوتا ہے اور آپ تھوڑا اپنی درشتی دولہ کر کے دیکھیں جتنے بڑے دھنپتی ہوتے ہیں جتنے بڑے دھنپتی ان کی بھوجن کی تھالی جا کر دیکھیں کیا کھاتے ہیں کیا کھاتے ہیں جا کیا کھاتے ہیں دوسروں کا بشوشن 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 بیابار دوسروں سے پاپ میں اپنے سرپنی لوں گا کھاتے ہیں ویارتھ میں چھوڑ دیا لیکن نہیں جہاں پیسہ ہی سادہ ہوتا وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن جس کے آنکھوں میں پرمارتھ ہوتا ہے وہ سوچ بیچار کر کے ہی کام کرتا ہے اس نے اسے آشوی کار کر دیا بیابار کرتے سمیں اور بھولا محراج آپ سے میں نے ایک ہی بات سنا تھا جب تک تمہارے ستارے بلند ہیں تمہیں کوئی پچھاڑ نہیں سکتا اور پنے کمجور ہو جائے تو تمہارا سہارا ہی تمہیں ڈبا سکتا ہے ہم اس سے داد پر چل رہے ہیں اور آج پکا ہونا چاہیے تو بیابار میں ہنسا نہ ہو بیابار میں شوشن نہ ہو بیابار میں انیتی نہ ہو بیابار میں آپ رمانکتہ نہ ہو چاہے آپ کسی بھی چھتر سے کاروبار کر رہے ہو آپ کو بیچار کرنا ہے اپنے بچوں کے بھی بتاؤ بن گئے کتنے اس کے بارے بیچار کرتے ابھی میں نے نوکری کی بات کی بہت سارے میرے سمپر کے بینک کرمی ہیں وہ بولتے ہم اپنی سائنس ہے پورٹیج وغیرہ کے لئے لون لینے آتا ہم سنسن نہیں کرتے اگر تم سنسن کر رہے تو پاپ کے بھاگ تم ہو دے بیاج نہیں چھوڑیں گے ہے نا اب سب بدل گیا فائننس کا دھندہ کس کا دھندہ پریباس آئیں بدل دی مجھ سے ایک بات جب میں بھوپال میں تھا ایک پترکار نے شوال کیا کہ مہراج مسلم کمیونیٹی میں سود خوری کو گناہ مانا جاتا اور جین دھرم اتنا اہنس وادی دھرم ہے مسلم کمیونیٹی میں سود خوری کو گناہ مانا جاتا ہے جین دھرم اہنس وادی دھرم ہے پھر بھی جین وں کے ہاں بیاج کے دھندے کا نشید کیوں نہیں جب کی زیادہ تر جین ہی بیاج کا دھندہ کرتے میں نے کہ دیکھو دو درشتی ہیں ایک شوشن اور دوسرا سہی یوگ جہاں تک شوشن کا سوال ہے اس میں بیاج کیا جین پر امپرہ میں ہر اس دھندے کا نشید ہے جس میں رنچ ماتر شوشن پر بیاج کے کاروبار میں اپرت ش سہی یوگ بھی ہے کئی کئی پرت ش سہی یوگ کسی کو اپنا کاروبار آگے بڑھانا ہے تاتکالی کوئی ضرورت ہے آپ سے پیسہ لیا آپ نے دے دیا آپ کے پاس سر پلس سے دے دیا اس کے ایویج میں کچھ انٹریسٹ دیا تو یہ اس کو سہی یوگ ہو گیا کام چلا دیا اس نے پیسہ کما کے آپ کو ریٹرن کر دیا کسی کے گھر میں کوئی بشیش آوشک ہو گیا سادھی بیا ہے اور کوئی پرولم ہے آپ نے دے دیا آپ کے پاس سر پلس تھا تو آپ نے دیا اس کا کام چل گیا یہ ایک پرکار کے سہیوگ مولک درشتی تھی اور اس کے لئے لوگوں نے نشید نہیں کیا پر یہ تبھی تک سہیوگ کے روپ میں ہے جب تک بیاج کی در نردھارت مانکوں کے اندر ہو اس سے زیادہ نہ ہو آج مجھ سے آپ پوچھو تو میں کہوں گا سب سے خراب دھندا کیوں سو سن لو دھرم کی دشتی سے بھی اور بہوار کی دشتی سے بھی بہتوں کا بنتہ دھار ہوا بیاج کے زندے میں کیوں قارن سمجھو آپ نے کسی کو بیاج میں رقم دیا اگر آپ دیتے ہو کرو میں پوری طرح نشید نہیں کرتا لیکن کچھ ساودھانیا بتا رہا ہوں اس کو دھیان رکھ دے دیا لوٹا لایا تو میرا بھاگ نہیں تو اس کا نہیں تو مد دینا کیوں کیونکہ آج کل سب کرجا لے کر گھی پی رہے ہیں ہے نا اوبر اسٹیمیٹ کام کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو تم رقم دو گے تو ڈوب بنے کی سمبھام رہے زیادہ ہے لوٹ نے کے چانس کم تو کیوں دے رہے ہوں مراج بیاج اچھا مل رہ اب ایک وقت نے مجھ سے کہا بائیس کلول روپیہ اس کا ایک آدمی کے پاس فسا دیا کیوں مراج بیلڈر تھا اچھا بیاج دے رہا تھا دو پرسنٹ کام نے چلو اچھا پینشن کی بیوستہ ہو جائے پینشن کی بیوستہ دھری رہے تینشن کی بیوستہ ہو رہا دیا کیوں بلکل مت دو ایک بات اور بول رہا ہوں آپ کے بیابار کی نیتی کے لیے بیابار میں کبھی over estimate بیابار مت کرنا یہ ہمارے نیتی واقعہ امرت مگنت کا بچن ہے دبا دے گا ماروالی میں کہا وقت ہے اوچھی پونجی دھنی نہ بیابار میں اگر ایک روپے کی requirement ہے تو ایک روپے دس پیسہ جیب میں رکھ کر کے چلو تو بیابار میں سفل ہو گے ایک روپے کی requirement ہے نبی پیسے تمہارے پاس ہو تو روتے رہو گے اس لئے کبھی over estimate کام مت کرو اور جو over estimate کام کر رہا اس کو دام مت دو overloaded ہے وہ ڈوبتا جہاں جہاں تمہیں بھی ڈبا دے گا پرانے بجرگ ان باتوں کا بڑا دھیان رکھتے تھے میں جب چھوٹا تھا کرانہ لینے کے لئے ایک دکان پہ گیا تھا گلہ کرانہ سب ایک دکان سے لے رہ تھے تو دیکھا ان کا سیمی ہولسل کا کام تھا جس دکان میں گیا میرے شامنے ایک وقتی آیا ایک یوک آیا جو ان کا نیمی اس کی دکان تھی ان سے مال لیتا تھا ایک کلم لیتا تھا ایک کلم دیتا تھا ان سے مال لینے کے لئے آیا پورانا پیسہ دیا ان کا بیٹا ان کو نیا مال دینے کو جیس سے آگے ہوا پتا جی بجرگ تھے میں وہ بیٹھا تھا اس کو مال مد دینا اس کو مال مد دینا کیوں بلے کل میں اس دکان پہ بیٹھا تھا اس کے پتا جی دونوں متر تھے بلے کل میں اس کی دکان پہ بیٹھا تھا اس نے بہت ادھاری بانٹ دی اس کو مال دیں گے اپنا پیسہ ڈوب جائے گا یہ بیاباری بدھی ہے اور تم لوگ کیا ہے کرزدار ہے چلو اس کو نیڈ ہے دے دو اچھا انٹریسٹ دے گا کیا دے گا پینسن کی ٹینسن کیوں ایسا کام کرو اور آج کل تو ایک گلبڑی اور ہو رہی ہے بجار سے کرزہ لے کر اوبر لوڈ ہوتے ہیں بعد میں سوسائٹ کرتے ہیں سب کا نام لکھ دیتے ہیں تو حوالات کھاؤ اور رہی سہی کا سر ختم ابھی دو تین گھٹنا ایسی پرکاس میں آئی جس نے آتم ہتیا کی اور لین داروں کا نام لکھ دیا لینے کی دینی ہو گئی یہ کاروبار آج کے سمی میں اچھت نہیں ہے ہاں تمہارے پاس پیسہ سر پلس ہے جنوین آدمی ہیں مانگ رہا ہے دے دو یہ سوچ کر دو کہ میں سی یوگ دے رہا ہوں میرے پاس پڑھائے چلو اس کا کام آج وہ آگے بڑھ جائے میری کوئی ہانی نہیں ہوگی اس کی پرگتی ہو جائے اور پرگتی ہونے کے بعد یہ لوٹا دیتا ہے تو ٹھیک اگر لوٹانے کی ستی میں نہیں ہے تو تمہارا ایمان کہتا ہے کہ مانگنے بھی مت جاؤ مانگنے بھی مت جاؤ اتنی ادارتا ہونی چاہیے تھوڑا سوچو تمہارا سگا بھائی ہو اس کو تم نے روپیہ دیا ہو اور مارکیٹ میں خبر پھیلے کہ یہ پارٹی ڈوب رہی ہے تو کیا کروگے جا کے اس کے سامنے چھایا بن کر کھڑے ہوگے کہ سب سے پہلے اپنا روپیہ نکالنے کی بات سوچو گے بلو ہاں ہے نا گڑبا جب کی تمہارے پاس سر پلس ہے ہمارا دھرم کہتا ہے یدی تمہارے پاس پریابت ہے تو ایسی استطی میں اس کے پاس جا کر کلیم کرنے کی جگہ اس کے آگے چٹان کی طرح کھڑے ہو جاؤ اور سارے لینداروں کو بولو کوئی بات نہیں میرے بھائی کو نقصان ہے تو کوچھ بات نہیں میں تو ہوں میں سب کی بھرپائی کروں گا اور ہم سب مل کر آگے بڑھ بڑھوں بڑھوں گے یہ کہاں لینداروں لینداروں بھر 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 چل کر حصہ لے اور دھرم کا انپالن کرتے وے اپنا کلیان کرے اور دھرم کی پرمان کرے بولیے بھگوان مہا بیرش شوامی کی جائے مہا بیرش